سب سے پہلے بہت بہت شکریہا کہ آپ نے مجھے اجازت دی ویڈیو بنانی کیا ہمارے 21 year old patient ہے پشاور سے آئے تھے ان کی ٹانگ میں پی سیل انجری تھی مطلب لگمنٹ جو بیک والا ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا کتنی پرانی انجری تھی ہے سب دو سال پہلے تو ٹو یئر سے اس کا پی سیل گریڈ تھری ٹیر تھا بار بار اس کی ٹانگ پیچھے کی طرف نکل دی تھی ہم لوگوں نے کافی لبی consultation ان کے ساتھ کی اس نے اور موسٹ کتنا ارسا چھے اٹھ مہین انتظار کیا میرا سیجری ایک سال سے اگر انہوں نے میرا بیٹ کیا اس کے پیچھے دو تین بریزن ہیں پی سیل انجری اے سیل کی پرانہ نہیں ہوتی اس میں سرجری کروانا بہت زیادہ ضروری بھی نہیں ہوتا لیکن پی سیل سرجری کے بعد سب سے امپورٹنٹ ری ہیب ہے اگر ہم اس کے بعد پی سیل گریس نہیں پہنیں گے تو پیشنٹ کا پی سیل فیل ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو ایک ایک سال انتظار کرواتا ہوں کہ جب تک وہ جیک بریس نہ لے کرائیں انہوں نے میری بات سنی ایسے کہ انہوں نے پی سیل گریس خریدا انہوں نے مجھے پہن کے دکھایا جب انہوں نے پہن کے دکھایا ان کی نی فورڈ جو آگے آگے اپنی پوزیشن پر پھر ہمارے لئے آسان ہو گیا اب ہوتا کیا ہے کہ پی سیل گریس اگر ڈاکٹر ہیدر آپ قریب لے آئیں ہوتا یہ ہے کہ نارمل کنڈیشن کے اندر نی اس پوزیشن پر ہوتی ہے لیکن جیسے ہی انسان کا پی سیل انجری ہوتی ہے اس کی ٹانک پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے سیگ ہوتی ہے پی سیل بریس پہنانے کا تین مہینے پہلے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بریس آگے لے آتا ہے نی کو تین مہینے پیشنٹ اس بریس کے ساتھ واک کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں کیا میں واکے ہی پہن سکتا ہوں یا مجھے بہت درد ہوگا اور یہی چیز انہوں نے کر کے دکھائی کہ جب انہوں نے مجھے پہن کے دکھا دیا کہ میں پی سیل بریس پہن سکتا ہوں پھر ہم نے ان کی سرجری کیا اور سرجری کی بارد انہوں نے جیک بریس پہنا اب سات ہفتے ہوگی ساتھ پلیز ذرا اپنے بریس دکھائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ویک کے اندر انہوں نے فیزیو ریہیب ریگلر کی انہوں نے میری بات سنی انہوں نے روزانہ آکے فیزیو تھرپس سے فیزیو کروائیے اب اپنی ٹانگ سیدھی کر کے دکھاؤ اور بینڈ کر کے دکھاؤ اور اس کو کہتے ہیں پی سیل بریس اگر ہم سائٹ سے دکھائیں اس کا مین فنکشن آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے پی سیل بریس کر کے آرہے سر یہ ٹی بیہ کو فارورڈ پوش کر رہے ہیں ویری گوڈ تو یہ پیچھے جانے سے پیچھے جانے سے ویری گوڈ دیکھیں انہوں نے کتنی امپورٹن بات کی اس کو جیک بریس بھی کہتے ہیں پی سیل بریس بھی کہتے ہیں یہ کر کے آرہے کہ جو میں نے پی سیل کا لگمنٹ بنایا ہے یہ ٹی بیہ کو فارورڈ پوش کر رہے ہیں کتنا عصہ میں نے آپ کو باتا پہننا ہے سر آپ انہوں نے تین مہینے تک پہنے ہوں آپ مجھے خود بتائیں اس کے بعد کتنا کمفرٹ فیل ہو گئے سر بہت ریلیکس ہوں صرف ون بیپ مینڈ سے نہیں ہی تھے اس کے بعد کوئی پین کلیر نہیں کچھ بھی نہیں اب آپ کو اندازہ خود ہو گیا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ای سیل نہیں ہے پی سیل کے لئے یہ ساری چیزیں کرنا کتنی ضروری ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پلین سرجی کرنی ہوگی اسی طرح ہوں تو میں یہ چیز بار بار پیشنس کو سمجھاتا ہوں کہ پی سیل is not a joke یہ کوئی مزاک نہیں ہے ایک تو سرجری بہت کمپلیکیٹڈ ہے اس کے اندر رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو کیا بہت ہے کہ رسک آف بیسل ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے آپ نے بات کو سنا اور آج ماشاءاللہ دیکھیں آپ کی نیگ کتنی سٹیبل ہے اب ہم ان کی ویڈیو دکھائیں گے تین مہینے کے بعد جب ہم ان کا بریس اتار دیں گے اور پھر یہ چل کر کے اپنی سٹیبلٹی ہمیں دکھائیں گے